سرکار کی کسان کرز مافی ہو جانا اب تک زمینی اس طرح پر نہیں اتر پائی ہے لیکن بستر کے انداتہ کرز کے چلتے جیل جانے لگے ہیں اور ایسا ہی ایک معاملہ جگدن پر میں بھی دیکھنے کو ملا کرز نہیں چکا پانے کے چلتے دو کسانوں کو جیل بھیج دیا گیا کسان کے پریجن اب انہیں باہر نکالنے کے لیے دردر بھٹکنے کو مجبور ہیں کسان کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ ان کے نام سے لاکھ روپے بچولیوں نے نکال لیا ہے اور کرز ان کے سر پر ڈال دیا گیا اور ایسا میں کسان اب کیا کرے بہرحال بستر کلیکچر ایاز تمبولی نے اس پورے معاملے کی جانچ کرنے کی بات کہی ہے جو فرجی بڑا ہوا ہے ان کا ایک بھی کسان کا کرز ماپ نہیں ہوا ہے دونوں دونوں کسان جیل میں ڈال دی ہے سکروار کو کانگریشی سرکار ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی کسان جیل نہیں جائے گا یہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے سر بھائی کو کل پرسو سکروار کو جیل لے گئے سر جو پیسی آئے تھے پیسی پیسی سے سیدھا جیل لے گئے کرز تو بول رہے ہیں چار لاک چار لاک تو ہم لوگ نہیں لیے ہیں چار لاک کے نام پہ ہمارے پاس کچھ نہیں چار لاک کے نام پہ چالیس ہزار ہے آس پاس ہے سامال اور چار لاک بول رہے ہیں چار لاک ہم کہاں سے دیں گے سر آپ کے مادم سے ابھی اس سندر میں جانکری پرابت ہوئی ہے اس میں دو تین ایشیوز ہیں ایک تو سندر بینک سے بھی جانکری لی جائے گی کہ معاملہ کیا تھا کپ کا ہے اور کسانوں سے پریواستے بھی سمپر کرتے ہوئے اس چیتی کو سمجھے جائے گا اس کے انساء آشتوش تیواری جو گے زیادہ جانکری کے ساتھ آشتوش بجلی بل ہاف کے سانوں کا کرزہ ماف کو لے کے چھتیز گر میں سرکار بنی تھی کانگریس کی اب کرز مافی تو نہیں ہوئی لیکن جیل جانا پڑ رہا ہے سرکار کو اس پورے معاملے میں جانکری ہے جنپتینی دھیوں کے سنگیان میں معاملہ ہے کیا کر رہی ہے سرکار اور جنپتینی دھی دیکھیں جس طریقے سے دو آجار اٹھارہ چناؤ میں جو کانگریس کی چھتیز گر میں سرکار بنی تھی اس کا یہ وعدہ تھا کہ جو کسان ہیں ان کا کرز مافی ہوگا اور جو کسانوں کا مل ہے سمرسن مل ان میں وردیک کی جائے گی اس وعدے کے ساتھ ہی سرکار کانگریس سرکار بنائی ہے لیکن اب جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سرکار بنتے کے ساتھ ہی جو کسانوں کو کرز مافی لگتار ہو رہا تھا قریب ہزاروں کسان آئتے ہیں جن کے جمینی اس پر پر کرز مافی نہیں ہوا ہے بیچولی بیچ میں پیسہ کھا رہے ہیں ان بیچولیوں پر کیا سخت کاروائے کیونکہ کانگریس جب بپکش میں تھی تب بیچولیوں کے خلاف سخت آندولن کرتی آئی ہے کہ بیچ میں جو دلالی ہو رہی ہے اس کو ہی ختم کر دینا چاہیے اب کسنی کرنے میں کہیں 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 پرک دیکھ رہا ہے جب سرکار بن جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس طریقے کا ہی ہوتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اسی طریقے سے جو بیچولی یہاں پر ہیں انہوں نے کسانوں کا انگوٹھا لگوانے کے بعد یہاں پر تس لاکھ اور چار لاکھ روپے جو بینک سے لون لے لیا تھا حالی کہ ان کا لون ماپ نہیں ہونے کے بعد جو بینک کرنی ہے جو بینک منیجر وہ ہائی کو یہاں پر سکوٹ میں ماملہ لگایا سکوٹ میں ماملہ لگانے کے بعد ہی جو اس طریقے کا کاروائی ہو رہی ہے کہ دو کسانوں کو جو بیقصور اور ذمہ داروں سے آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آخر طرح کی جو ستیتی اتپن ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی اور ان کی سمسیہوں کرنے لاکران آخر کیسے ہوگا بہرحال بہت شکریہ رہا مام جانکاری کے لیے آشت و شاپکا اور میرے ساتھ بولیچن میں اتنا ہی